اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین اسرائیلی ایجنٹ پاک فضائیہ کا پیلٹ جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام تباہ کرنا چاہتا تھا آئی ایس آئی نے اس ایجنٹ کو کیسے پکڑا آئی ایس آئی کے میجری ٹیر آمر نے بھارت اور اسرائیل کی سازش کو کس طرح بے نکاب کیا اس بارے میں انہوں نے کہا کہ اس وقت میں آئی ایس آئی اسلام آباد میں سٹیشن چیف تھا اس وقت اسرائیل نے پاک فضائیہ کے ایک بھگوڑے پیلٹ کو پاکستان کے راز نکلوانے کے لیے استعمال کیا جب میجر ہیٹائر آمر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی اور اس سے ملاقات میں اپنے آپ کو ایک پختون قوم پرست ظاہر کیا ان دنوں ناراض پختونوں کی ایک تحریک بھی چل رہی تھی اسی وجہ سے میجر ہیٹائر آمر نے اسے اپنا نام سعید خان بتایا اسرائیلی جنسی نے پاک فضائیہ کے اس افسر کو برطانیہ کے ایک ڈانسنگ کلب سے اٹھایا اور اسے تل عبیب لے گئے جہاں اس کی برین واشنگ کی گئی اور اسے پاکستان میں پاکستان مخالف کاروائیوں کے لیے لانچ کیا گیا میجر ہیٹائر محمد آمر نے یہ سارا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی اس کتاب میں ذکر آیا کہ جاٹ میں جب ہم نے اپریشن کیا تو چونکہ وہاں ہمارا سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹائن کے سفارت خانے کو استعمال کیا میجر ہیٹائر آمر نے کہا کہ یہ بات پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے کہیں وہ یہاں پر تو کوئی ایسا ہی کام نہیں کر رہے میں نے جب ارجنٹائن کے سفارت خانے سے جو اسلامباد میں تھا معلوم کیا تو وہاں دو ڈپلومیٹ تھے ایک سفیر تھا اور دوسرا فسٹ سیکریٹری تھا فسٹ سیکریٹری کا نام لوستن تھا میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی ایک دن لوستن آڈیالا جیل گیا وہاں سے میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ یہاں پر ایک ائر فورس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کوٹ مارشل ہوا تھا لوستن یہودی تھا اور امریکی سفارت خانے میں بطور دفاعی اتاشی بھی کام کرتا تھا اس طرح ایک کڑی مجھے مل گئی جب پیلٹ رہا ہو کر جیل سے باہر آیا تو میں نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو لگا دیا جس نے اسے میرے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ایک پختون ہے فوشن اراز ہے میجریٹر آمر نے کہا کہ میں نے دو سال اس کے ساتھ کام کیا اور وطن عزیز کے خلاف اسرائیل اور بھارت کا پلان پر نکاب کر دیا ناظرین یہ تھی آج کی سیاسی اور تاریخی سٹوری اس قسم کے سٹوریز کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تو شکریہ اللہ حافظ